مہنگائی میں پیسے عوام پر ایک اور وار میٹھا بھی مہنگا ہو گیا مافیا نے چینی کی قیمت میں پانچ روپے فی کلو از خود اضافہ کر دیا سرکاری ریٹ لسٹ میں چینی کی قیمت بچپن روپے فی کلو مقرر جبکہ دکانوں پر ساٹھ روپے میں فروخت ہونے لگی پچاس کلو چینی کے تھیلے کی قیمت دو ہزار ساس سو پچاس روپے تک جا پہنچی تبدیلی سرکار کا بڑا اقدام ملک بھر کے ائرپورٹس کو آؤٹسورس کرنے پر غار شروع دی جی سیول ایوییشن نے حق حکمت عملی تیار کر لی ائرپورٹس ٹھیکے پر دینے کے لیے اہلہ سطح کے کمیٹی بھی تشکیل کمیٹی اچھے شہریت رکھنے والی نیجی کمپنی سے رابطہ کرے گی تنزیمی ڈھان چارٹھی کرنے کے لیے لہو، کراچی اور اسلام آباد ائرپورٹ کو ٹھیکے پر دیا جائے گا ہال روڈ اور شاہ آلم کے بعد اب آئی اینک مارکٹ کی باری قرائے کی آدم آدائیگی پر بلدیہ عزمہ کی بڑی کارروائی نادہ ہندہ دوکانوں کو سر بمہر کرنے کا عمل شروع آپریشن میں میٹروپریٹن کورپریشن کے عملے نے حصہ لیا حکام کا کہنا ہے متعدد نوٹس بیجنے کے باوجود کرایہ آداد نہیں کیا جا رہا آج انتالیس دکانوں کو سر کیا گیا کرایے کی آدائیگی پر فوری دکان کھول دی جائے گی ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کرایا تو دے نہیں ہم نے وہ بلکل دینا چاہیے اور دے رہے ہیں اس لئے مطلب یہ ہے کہ کورٹ کے مطابق ہمیں جو بھی انسٹرکشن آئیں گے اس کے جو بھی انسٹرکشن اس کے مطابق انشاءاللہ ہم پورے پورے چلیں ان کا کافی دیر سے مارا تنازہ چاہ رہا ہے کہ یہ آپ ایلیگل ہم ان سے کرایے لے رہے ہیں کبھی یہ ہمیں پریشرائز کرنے آ جاتے ہیں ہر تین چار سال بعد پہلے نہیں آتے دو سال بعد چار سال بعد یہ اکثر ہمارے اب بھی انہوں نے تھریٹ کیا ہو ہے شہریوں کو صاف پانی فراہم کرنے کے دعوے حقائق کچھ اور بلدی آثما کے تمام وارٹر فلٹریشن پلانٹ غیر میاری نکلے وارٹر فلٹریشن پلانٹس کے لیبارٹریو ٹیسٹ بھی مکمل ایک بھی پلانٹ میار پر پورا نہیں اترا پی سی ایس آئی آر لیبارٹری کی ریپورٹ میں انکشاف میٹرپولیٹن کارپوریشن کا نوے وارٹر فلٹریشن پلانٹس واسطہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ ایل ڈی اے سیٹی میں اٹھائیس پلوٹوں کی غیر قانونی فروک کا کیس نیپ کی چوہدری برادران کو کلین چٹ چیرمن نیپ نے چوہدری شجاعت حسین اور پرویزی لاہی کے خلاف انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی اعتصاب عدالت میں نائن سی کا ریفرنس دائر لارس چوہدری برادران کے ملازم نے خریدے سپیکر پرویزی لاہی اور چوہدری شجاعت حسین کے خلاف دستاویزی اور زبانی شواہد نہیں ملے ریفرنس کا مطلب امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی کی مشکلات کم نہ ہوئیں نیب لاہور نے علی جہانگیر صدیقی کے خلاف زیرے تفتیش کیس کی انکوائری مکمل کر لی انکوائری کو انویسٹیگیشن میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیس جرل چیرمن کو منظوری کے لیے بھیجوایا جائے گا علی جہانگیر صدیقی پر آشیانہ کیس میں فواد حسن فواد سے مل کر کرپشن کے الزامات ہیں درائے یہ چیزیں یہ جو اکٹیوٹی اس طرح سے میری امید ہے کہ کانٹینیو ہی رہیں گے کیونکہ یہ عوام کی بہتری کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے چونکہ ہمارے کچھ ایسی چیزیں ہم بھی مس کر دیتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہماری آنکھوں سے اجل ہو جاتی ہیں کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سن باغوں کا شہر کچرا کچرا لاہور نیوز نے انتظامیاں کو جگایا البیراک اور آز پاک کی افسران بند اور آرام دے کمروں سے باہر نکلنے پر مجبور سڑکوں گلیوں اور چوراہوں کی صفائی شروع لکشمی چوب گوالمنڈی نسبت روڈ شاہ عالم سمیت دیگر علاقوں میں صفائی ورکرز اور الڈیو ایم سی کی گاڑیاں کوڑا اٹھانے لگیں ادھر لاہور نیوز کی خبر پر انتظامیاں کی پھرتیاں ایکشن جرمانے وارننگ ناکش صفائی پر تین سپروائزر معطل زونل آفیسر پترس کرم اور علی رضا کو شوق آس نوٹس جاری صفائی سترائی پر سمجھاتا نہیں کریں گے ایم ڈی فاروق قیوم بٹ صفائی ورکرز کی ہفتے اور اتوار کی چھٹی منسوخ صفائی کرنے کی ہدایت بس تھوڑا انتظار لاہور پر ہوگی رنگوں نور کی برسات پی ایچے کا جشنے بہارہ فیسٹیول منانے کا فیصلہ فلاور شو کے ٹل شو مشاہرے مصطوری کے مقابلے جلانی پاک میں جشنے بہارہ فیسٹیول کی افتاحی تقریب کی تیاریاں اگلے مہاں سے فیسٹیول کا آغاق فیسٹیول کی منظوری کے لیے پی ایچے کے سیکٹری ہاؤسنگ کو سمری ارسا پاور پلانٹس کی فنی خرابی جون کی تونت بجلی بہاران تیسرے روز بھی جاری لیسکو کا شارٹ فال آٹھ سو میگا وارڈ تک جا پہنچا ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹے کی بندش سے زندگی مفلوج ہو گئی کاروبار متاثر ایک طرف بجلی کا بہاران دوسری طرف ایل پی جی نایاب شہری مافیا کے رحم و کرم پر ایل پی جی کی قلت گاڑی چلے اور نہ گھر شہری دربدر ایک سو پندرہ روپے کے سرکاری ریٹ پر ملنے والی ایل پی جی غائب بلیک میں ایک سو ستر سے ایک سو ایسی روپے میں پرو انصاف کے حصول کے لیے مہنگی توویل اور کٹھن جدد جہد کی سابق حکومت نے سانہے مرلتال میں ملاوث پولیس افسران کو ترقیوں سے نوازہ سابق دور میں جی آئی ٹی انصاف کے قطعے کے لیے بنائی گئی عوامی تحریک کے سربراہ تحرول قادری کی زیر سادارت اجلاس کے اندرونی کہانی لاہور نیوز پر سانہے کے نامزد افسران کو عہدوں سے ہٹانے کا مطالبہ جی آئی ٹی کی تشکیل پر چیف جسٹیس، وفاق اور صوبائی حکومت کا شکریہ آدھا کیا خوکر برادران کی جائیدادوں اور گارڈیوں سے متعلق مزید انکشافات محکمہ انٹی کرپسن نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ملازمین کے احساسوں کی چھانبین بھی شروع محکمہ انٹی کرپسن نے پورا ریکارڈ نہیں منگوایا خوکر برادران کے چائے والے تک کا ریکارڈ نیپ کے پاس ہے ایکسائز حکام خوکر پیلس کی تعمیر میں کوئی بے ذابطگی نہیں ادارے جب بلائیں گے حاضر ہو جائیں گے افضل کھوکر، سیفل ملوک کھوکر اور شفی کھوکر انٹی کرپسن میں پیش دی جی محمد اسغر جویا نے سوالات پوچھے کھوکر برادران نے زمینوں کے نقشے اور کھوکر پیلس کا ریکارڈ جمع کرا دیا ایف بی آر نے کامران قیانی اور ندیم زیہ کو فائنل شوکاس نوٹس جاری کر دیا کامران قیانی اور ڈائریکٹر پیرہ گون ندیم زیہ نوہ جنوری کو ذاتی حیثت مطلب انڈس پروٹ پرائیویٹ کمپنی کے خلاف بھی کاریوائی اکاؤنٹ سے تیرہ لاکھ کی ریکاوری عوامی فلاحی منصوبوں میں تاخیر پر وزیرعالہ پنجاب برہم حکام کی سرزنش سارا کام میں نے کرنا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں مجھے کام چاہیے منصوبوں میں تاخیر کرنے والوں کی باز پرس ہوگی وزیرعالہ کی گفتگو سیول سیکریٹریٹیٹ میں عالی سطح کے اگلاس کی صدارت تعلیم صحت کے منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت نا اہل لوگ حکمران بن گئے اناڑیوں کی حکومت نے ناکام تجربے کر کے عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی گفتگو مجتبہ شجاو رحمان سمیت لیگرہ نماؤں سے ملاقات سیاسی امور پر تبادلہ خیال آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی کی آٹھ روزہ رخصت منظور آئی جی پنجاب کل برطانیہ روانہ ہوں گے ایجاز حسین شاہ قائم وقام آئی جی کے فرائض انجام دیں گے نوٹیفیکیشن جاری تیسٹ رکنی بھارتی وقلہ کے وفت کی پنجاب یونیورسٹی آحمد وویس چانسلر نیاز احمد اور یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران نے مہمانوں کا استقبال کیا بھارتی وفت کی پاکستانی لوگوں اور کھانوں کی خوب تاریف بھارتی وقلہ کے وفت نے چیمبر آف کامرس کا بھی دورہ کیا چیئرمن چندگھر بار کاؤنسل پرتاب سنگھ کہتے ہیں پاکستانی پنجاب قدرتی وسائل سے مالا مال ہے دونوں پنجاب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے میڈیا کو دونوں ممالک سے متعلق خبروں میں سنسری نہیں پھیلانے چاہیے اور شہر کی ثقافت کو بہار رکھنے کا ازم مصور آرٹ گیلری میں تاریخی عمارات پر مبنی پینٹنگ لاہر لاہرے کی نمائش شہریوں کی گہری دلچسپی موسیقی